آج بائیس دسمبر دوہزار اکیس ہے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سیون شریف سیویل ہاسپیٹل سیون شریف میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے فقیر ہیں مرشد خلال شاہباد گلندر کے پرانے فقیر بابا یاسین ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں ان کو ملتے ہیں اور کیسی ان کی کنڈیشن ہے اس کے حال بھی پوچھتے ہیں یہ بابا یاسین ہے ہسپتال میں داخل ہے طبیعت ناساز ہو گئی تھی اچانک رات کو طبیعت بگڑ گئی تھی یہ عابد فقیر ہے مرشد خلال شاہباد گلندر کی دربار کے خادمین میں سے ہیں یہ بابا یاسین ہے بابا ابھی بتائیں کیا ہوا تھا مارشہ تنڈ لگی تھی آچھا ٹھنڈ لگتے ہیں سینے میں سارا درد ہو گیا تھا اپنے آیا اور یہ شکر بڑ گیا تھا شکر بڑ گیا مرپسل بڑ گیا کمجوری ہو گئی پھر میں کناجی کناجی سے آیا ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے سہر والوں نے میرا ساتھ دیا ہے کوئی میرا ساتھ دیت ہے آج چھوٹی دیتا ہے یا کل دیتا ہے کمزور ہو گئے تھے تو پوچھا بابی کے دوسرے لوگوں سے بھائی کیا مسئلہ ہے بابی کو کہتا ہے تین دن سے بابا پڑھا ہے بابی کے نزدیک کوئی آئی نہیں رہا ہے میں نے کہا جو آ رہا ہے بابی کو دیکھ کے چلا جا رہا ہے میں نے کہا بابا جو حکم کرو میرے جی جو خدمتیں میں کرنے کے لیے تیار ہو کہتا ہے مجھے ہسپیٹر لے چلو یا کوئی ڈاکٹر لے آؤ پھر میں آیا یہاں سیول آتھ پیسے ڈاکٹر حامد قریشی کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے دوئینا چاہیے ڈاکٹر چاہیے یا پھر ایمبولنٹ ڈاکٹر صاحب نے جلدی نے مجھے ایمبولنٹ دیا کہ بابا کے لیا ادھر ٹیٹمنٹ کریں گے ایمبولنٹ دی الحمدللہ ڈاکٹر نے اچھی محنت کری اچھی ٹیٹمنٹ کری اور عبداللہ شاہ اسٹوٹ میں دینا بابا کو الحمدللہ بہت سہولتیں ملی بابا الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے بلیڈ پیشن نار ملے ابھی چگر نار ملے ابھی اور بخار تو ہے ہی نہیں اور بابا کو پہلے سر بھی لگ رہی تھی بخار اب بلکل بابا نار ملے بلکل ٹھیک تھا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے بھائی کو دکھاتے ہیں بھائیوں کو یہ مرشو سکھیلال شاہ باز کلندر کے پرانے خادمین میں سے ہیں کینونہ لگا ہوا ہے ہاتھ میں اور ان کے اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے عمر کا بھی اپنا حساب ہے ایج فیکٹر بھی ہے اور بس اللہ اپنا کرم فرمائے دعا کرتے ہیں بابا کی لمبی عمر ہو مرشو سکھیلال شاہ باز کلندر کے پرانے خادمین میں سے ہیں اب یہ ہاسپیٹل میں ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہسپیٹل کا وارڈ ہے یہاں پر داخل ہے ابھی ماشاءاللہ خطرے سے باہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اطاف فرمائے مرشد کی نگاہ کرم اور سب ہمارے کلندری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں خاص احسان مانتے ہیں بھائی عابد حسین کا یہ مرشد کے فقیر ہیں یہ بھی فقیر فقیر کے ہی کام آیا نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دو تین بابا کتنے دن سے پڑے ہوئے تھے ایسی کنڈیشن میں چار دن پڑے ہوئے تھے اچھا وہ شباز بھائی شباز بھائی بھائی نے کچھ نہیں کیا اس کو بتایا آگے دیکھے چلا گیا اور دوسرے جو آپ کے جو کوئی بھی نہیں آیا اچھا کوئی بھی اچھا وہ بودلے والے مقام میں تھے بودلے والے مکام میں تھے کہاں پر دے بودلے والے مکام پہ نہیں میں سلیم کی سلیم نہیں ہے کرا جیوالا اس کے کمر میں تھا سلیم کو سے بہت گیا ابھی صحیح ہے ابھی اس سے خطرے سے بار ہے اچھا محسوس کر رہے ہیں نا ہم تو میں خطرے سے بار ہوں اللہ اللہ آپ کو صحت دے مرشد کی دربار پہ حاضری بھرنے والے ہیں اور ہمارے بڑے ہیں بودلے کے میں آتے ہیں یہ بابا یاسین ہے پوری عمر انہوں نے مرشد سے خلال شاہ باز کلندر کی درگاہ پہ جھاڑو دیتے ہوئے گزاری ہے بڑے فقراء میں سے ایک ہے انہوں نے بکھائی میں نے بکھائی لنگر کھایا کہاں سے لنگر آیا تھا بودلہ 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 بہت سے فقیر آئے تھے ہاں فقیر لے گیا تھا اچھا وہ محبوب سائن ماشاءاللہ بڑے فقیریں محبوب سائن دمال بجاتے ہیں وہ لنگر بودلے سرکار کا لے کر آئے تھے اور آپ آپ کا بھی پوچھنے آئے تھے طبیعت پوچھنے آگئے تھے یہ دیکھیں فقیر ہے بودلے سرکار کے بودلے سرکار کے فقیروں کی جتنی بات کی جائے وہ کم ہوگی کیونکہ ان کی خدمت جو ہے بیلوس ہے اور بلکل بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی لالچ کے کوئی لالچ نہیں ہے خدا طرح سے مرشد کی پیروی پر چلتے ہیں اور مرشد کے جتنے بھی خادمین ہیں یا میمان ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی فوراں ہی وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے بڑے اچھے انسان ہیں